بیڈیو اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے مطروں کو بھی شیئر کیجئے جالیم لوشن جیسا کس کا نام ہے جالیم لوشن یہ داد اور خاج اور کجلی کی شمشیہ جو لگاتار بنی ہوئی ہے اس پہ لگانے کے لیے آپ کو روی لینا ہے کوٹن لینا ہے اور کوٹن کو آپ کسی بھی اسٹک میں لگا لیں اسٹک میں لگانے کے بعد اس میں آپ کو تھوڑا سا جالیم لوشن ڈبا کے اور ہلکے ہاتھ سے اس پ جو آجی سستان پہ آپ کو داد خاج خجلی کی شمشیہ ہے لگا کے چھوڑ دیں اب آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے یہ دو سے تین منٹ میں آپ کا جالیم لوشن آپ کی تچا میں سماہیت ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے کپڑے میں بھی نہیں لگتا ہے یہ جالیم لوشن اور سواست میں آپ کا جو دکت آئی ہے داد خاج خجلی کی شمشیہ ہے اس کو یہ دیرے دیرے کر کے ٹھیک کر دے گا لیکن اس پہ بستیز دھیان یہ دینا ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ اگر آپ کو دیکھا تھا تو چہرے پہ قدعہ بھی نہ لگائیں کیونکہ چہرے کی ہماری جو تچا ہوتی ہے یہ بہت ملائم ہوتی ہے چہرہ آپ کا کالا بھی ہو سکتا ہے تو چہرے پہ نہ لگائیں اگر آپ کو جالیم لوشن لگانا ہے تو آپ بہت جان بوجھ کے اور بہت سمجھداری کے احساس جالیم لوشن کا پڑی ہو کریں جس سے آپ کی تچا خراب نہ ہو اور آپ پر کسی بھی برکار کی دکت نہ ہو اس بات کا بشیش طور پر دھیان دیں جالیم لوشن آپ اپنے باہ پہری انگو کے ہی لگائیں جیسے ہاتھ پیر میں کہیں دکت ہے تو وہاں ہی پریوک کریں اور آپ گتانگوں پہ بھی اس کا پریوک نہ کریں نہیں تو آپ کو جلل کی سمجھا ہو سکتی ہے یہ بھی اس طور پر آپ دھیان دیں جالیم لوشن پریوک کرتے سمجھ ساودھانی بشیر سے دھنیواد